بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا یا پھر دعا پڑھنا کلمہ پڑھنا دروش شریف پڑھنا اذان کا جواب دینا یہ سب کیسا ہے تسبیح پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں تو ناپاکی کی حالت میں ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہے جس ناپاکی سے گسل کرنا ان پر نہانا ضروری ہو گیا ہو جیسا کہ عورت حالت حیز میں ہو حیز کی حالت میں مہواری کی حالت میں ہو مینز کی حالت میں ہو یا پھر نفاس کی حالت میں ہو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے یا پھر کوئی مرد جو ہے ناپاکی کی حالت میں مثال طور پر احتلام ہو گیا تھا گسل نہیں کیا ہے ناپاکی کی حالت میں ہے اپنی بیوی سے جمع کیا ہے اور ابھی گسل نہیں کیا ہے تو وہ بھی ناپاکی کی حالت میں ہے تو ان لوگوں کے لیے ذکر کرنا تسبیح پڑھنا دعا پڑھنا کلمہ پڑھنا دروشریف پڑھنا اور اسی طرح جو ہے اذان کا جواب دینا یہ سب کیسا ہے جائز ہے یا نہیں ہے شریعت کا کیا حکم ہے میں یہاں پر مختصر الفاظ میں بتاؤں گا آپ اگر دیکھنا چاہیں تو در مختار میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو ترانوے پہ فتاوہ تترخانیہ جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو نوے پہ فتاوہ شامی میں جل نمبر ایک صفہ نمبر چار سو چوبیس پہ مسئلہ لکھا ہے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں اس کے مطالب یہاں پر مسئلہ یاد رکھیں ایسے سخس کے لیے یعنی ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا بالکل جائز ہے ذکر کر سکتے ہیں تسبیح پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں اسی طرح دعا پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کی آیتیں بھی جو دعا میں ہیں دعا دعا اگر پڑھنا چاہتے ہیں دعا کرنا چاہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقینا عذاب النار قرآن کی آیت ہے لیکن پ جواب ہے ازان کا جواب بھی دے سکتے ہیں یہ بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے مقروبی مت سمجھئے گا کہ سریعت اسے پسند نہیں کرتی ہو مقروبی نہیں ہے بلا تردد بلا کراہت صحیح ہے ناپاکی کے حالت میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے نئے سمجھ میں آئے مسئلہ کمیٹس میں پوچھیں یا براہی راست ڈائریکٹ رابطہ کریں نمبر موجود ہے ڈائریکٹ رابطہ کریں یا پھر جو ہے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں